السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر چودہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شروع کرتے ہیں ترجمہ نماز اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ ہو چکا اب آگے سورة الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد اس کا معنی ہے تمام تعریفیں نمبر دو ایک سنت کل نماز میں قراءت کی دو سنتیں بیان ہوئیں نمبر ایک تعوض پڑھنا نمبر دو تسمیہ پڑھنا اور آج کی سنت ہے چپکے سے آمین کہنا یعنی نماز کے اندر واللین کے بعد اہستہ آواز سے آمین کہنا یہ بھی سنت ہے نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا یہ بھی تکبر سے ملتا جلتا ہے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے ایسا شخص اللہ کے نزدیک بے قدر اور زلیل و خار ہو جاتا ہے پس مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی چاہے لوگ کسی لالچ یا خوف سے بظاہر اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی حق تعالی شانہو کا ارشاد ہے جس کو اللہ زلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے نمبر پانچ طاعت و عبادت کے فوائد بعض طاعت و عبادت کا اثر یہ ہے کہ اگر کسی معاملہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا اس خاص عبادت سے وہ تردد اور فکر جاتا رہتا ہے اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سرہ اثر نفع اور خیر ہو نقصان کا احتمال بالکل نہیں رہتا جیسے نمازِ استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے ہوتا ہے جیسے نمازلہ